سلطانپور میں شمجیوی ایکسپس میں مافیا مقتار انساری کے بھتیجے ودائق مننو انساری کے گنر پر حملہ وار کاربائن لوٹ لی گئی اس معاملے کو لکھا ہے ایڈی جی پیو سانند نے کہا کہ جلد ہی معاملے کا خلاصہ کیا جائے گا ایڈی جی پیو سانند بولے شمجیوی ایکسپس لوٹ پر لوٹ کانڈ کا جلد ہوگا خلاصہ کیا جائے گا ساتھی سپائی سے مارک پیٹ کا کاربائن لوٹنے والے آروپی کی فوٹو زاری کر کے آروپی کے خلاف لوٹ وہتیا کرنے کے پریاس میں سلطانپور جی آرپی تھانے میں مقدمہ دچ کیا جائے گا کل شام کو سوچنا ملی تھی کہ یہ جو گنر ہیں یہ شمجیوی میں ٹرائول کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کسی آدمی کی جو بھی اٹرین میں ٹرائول کر رہے تھے کسی سے جھگڑا ہوا ہے اس آدمی نے ان کو سٹیپ کیا ہے اور کی جو کاربائن ہے وہ موبائل جو ہے وہ چھین لیا تھا تو اس کے کیس میں وہ اس پرکرن میں ہم لوگ نے 394 آئی پی سی اور 307 آئی پی سی میں کیس ریجسٹر کر دیا ہے ایک پورے رہز طرح میں پورے یو پی میں ایس پی سلطانپور تو اس کا نیتف کر رہے ہیں ایس پی جی آرپی لکھناو ایس پی گازیپور کی بھی ہم لوگ مدد کر رہے ہیں گونڈا کے تھانا چھت کٹرہ بزار میں نو نرمیت پولیس چوکی کا ڈی آئی جی نے منتر چانہ لنگوا ویدی ویدھان کے ساتھ اڈگھاٹن کیا ساتھی ڈی آئی جی نے پتکاروں سنگ بارچیت کر چھت کا حال جانا وہیں چوکی نرمال پر چوکی انچارج اجے کمار پانڈے کی ڈی آئی جی نے سرانہ کیا ساتھی چوکی انچارج نے چند سعیوں کے لیے چھت رواسیوں کا دھنیواد بھی دیا خبر ہردوئی سے جہاں مڑیاوہ میں دبنگوں نے مار پیٹ کر دکانداروں کو جم کر پیٹ دیا ہے جس میں پٹائی کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے ڈنڈے وال لوہی کی روڈ سے قریب ایک درجن سے ادھک لوگوں نے آتنگ مچایا ویڈیو بنانے والے کے دبنگوں نے ویڈیو چھین کر توڑ دی موائل توڑ دیا دکانداروں کی شکایت پر پولیس چار نامزد صحیح دش اگیاد لوگوں پر مقدمہ درج کر جانت پی جھٹی ہوئی ہے ہردوئی کے دیہات کوتوالی علاقے میں ریٹائر فوجی کے گھر میں پولیس نے آتنگ مچایا گھٹنا کو لے کر ایک مہلہ نے ویڈیو بنا کر پولیس پر سنگین الزام لگائے ہیں ویڈیو میں مہلہ نے پولیس پر عروف لگاتے بتایا کہ لگ بگ چالیس پولیس کرمی ہیں رات میں ان کے گھر میں گھسے اور گھر میں جم کر توڑ فور کی ہے پولیس کے آتنگ سے گودھائی پوروہ گاؤں کے دہشت ویافت ہے ریٹائر فوجی کی پتنی ششی ورما نے دیم سے پولیس بربرتہ کی شکایت کی میں نیا گاؤں مبارک پور گندہی گاؤں سے بول رہی ہوں میں گندہی گاؤں کے فوجی کی پتنی ہوں رات کو ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ میں سیتا پور میں سیدھولی پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے سوچنا ملنے پر پولیس نے چار گھروں میں چھاپا مارا ہے جس کے تحت بڑی تعداد میں پتبندیت مویشیوں کا ماس ملا ہے پولیس نے کئی لوگوں کو گہراست ملیا ہے گرفتار ہوئے لوگوں میں دس مائل آئیں اور ایک پروش ہونے کی سوچنا ہے یہ معاملہ سیدھولی چھت کے باری کس بے کھا ہے ہم نے اپنے کارکرداؤں کو یہاں بھیجا تھا یہ پتہ چلا تھا کہ گاؤں وہاں پہ کٹے گئے ہیں لیکن جب یہاں پتہ کیا گیا تو مویشی اور بحیسے کٹے گئے ہیں ہم لوگ آئے بھی گھروں میں دیکھے ہیں تو واسطوں میں اتنی کرورتہ ہے ان لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے کہ جہاں پہ لیٹتے ہیں وہاں پہ سامنے دو فٹ کی دوری پہ بحیسوں کو کٹ دیا گیا ہے اور جتنا ہم کو جانکاری ہے یہ بحیسے کیسے کھرید کر نہیں آئی ہیں ساری چوری کی ہیں ساری چوری ہیں خبر ہردوئی سے جہاں سرسہ علاقے میں دمانگو نے ایک مہلہ کو جم کر مارپیٹ کیا بتا دیں کہ پرانی رنجس میں مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے پر جنہوں نے گھائل مہلہ کو ایمبولنس سے سی ایس سی میں بھرتی کرایا جہاں گمبی روستہ میں ڈاکٹر نے مہلہ کو میڈکل کالیج ریفر کر دیا ہے وہیں اپچار کے دوران مہلہ کی موت ہو گئی میرا آروپ ہے سوسیل، رام لڑیتے، سنترام، بھوری لال چار لوگوں پر میرا آروپ ہے ان لوگوں نے رام لڑیتے نے ایک سال پہلے یہ گھٹنا کی تھی میری بڑی ممی کو جبرجستی پکڑنے کا دمکی دیا تھا اور چھے چھاڑ بھی کی تھی تو گاہوانوں کے کہنے پر ان کو جوتوں کا مالہ ڈال کر اور پورا گاہو میں گھومیا گیا تھا تب گاہوانوں نے بولا تھا ان کو ماہب کر دو تو چھوڑ دیا گیا تھا دوسری بار کل اس دن میری بڑی ممی لیٹرنگ کرنے گئی تو ان لوگوں نے پکڑ کر وہیں مارا گردن داب دیا اٹھا اٹھا کر پٹکا اور پھر پتا نہیں اپنے میرے گھر پر ڈال گئے باہر پھر میرے بڑے پاپ آن در سے ان کو آواج لگی بارہ بجے پاس پتا چلا تو پڑوسی کے پاس سے انہوں نے گیٹ کلو آیا اور پھر پتا کیا تب ہم نے جیراج جیرسائے لے لائے سورسا یہ تھانا سورسا کا ماملہ ہے پرمائی لال ہے نیوازسی جسا پوروہ تھانا سورسا انہوں نے ایک پراتنا پت دیا ہے کہ ان کی پتنی رام پیاری انہوں نے لگو پینتالیس سال رات میں ایک بجے سوچ کے لیے گئی تھی اور گاؤں کے کچھ لوگوں سے ان کی پرانی دھگڑے کے لیے کے دوسری چل لائی تھی ان کے نام رام لڑے تے ہوری لال، سنترام، واسوسیل ہیں ان لوگوں نے اسی کو لے کر کے اس کو بارہ پیٹا جیسے گھر پہ آپ پہنچئے اس کو تتکال سورسا لے جائے گیا اسپیال میں وہاں سے پھر ریفر ہو گئی اردوئی علاج کے دوران کی مرکت ہو گئی ہے پولیس نے دو آروپی ان کو حراسط ملیا ہے جس میں رام لڑھے تے اور ہوری لال ہیں سو کا پنچہ دنہ او بھر کے اسمارٹم کرا جا رہا ہے جو بھی کاروائی ہوگی ویڈت اس کو کیا جائے گا کشینگر میں ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے آئے لوگوں سے دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامنے آیا ایٹی ایم کارڈ بدل کر اویہ دروپ سے پیسہ ارجیت کرنے والے گینگ کا پردہ فاش ہوا ہے سات لاکھ چالیس سجار روپے نکت پانچ ایٹی ایم کارڈ چار موبائل فون سات ساتھی چور گرفتار ہوا معاملے میں ویڈھک کاروائی کی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق کئی مقدمے درج ہیں سات کشینگر کے اندرگت تھانا پٹیروہ نموہی راج سرویلانس ٹیم سائیبر ٹیم اور ہماری ٹرائیم راج نے ایک سر آنی کار کرتے ہوئے ایک چوری کرنے والے اور ایٹی ایم کو بدل کر پیسہ ٹھگنے والے گروہ کا بھنڈہ پوڑ کیا اور اسی کرم میں جیسا کہ آپ کو بدیت ہے کہ پٹیروہ میں جو مہا بدیالہ تھا اس میں چوری ہوئی تھی اس کا بھی سفل اناورن کیا گیا ہے اس میں چار وقتیوں کی کرپتاری ہوئی ہے جن کا کافی بھیسٹرک آپرادی کتیحاس ہے اس میں سے ایک وقتی دھرمین ہے وہ یانگیسٹر کا جو وانچھت ملجم بھی رہا ہے گورپپور سے ان کے پاس سے سات لاکھ چالیس جا روپے کی برامت کی ہوئی ہے اس کے علاوہ تین موٹر سائیکلے ہیں پانچ ایٹی ایم کارڈ ہے جو انہوں نے فرضی طریقے سے لوگوں سے ٹھگا تھا اور چار موبائل فون بھی ان کے پاس سے برامت ہوئے ہیں دو تمنچے بھی برامت ہوئے ہیں اس پرکرنڈ میں تین ابیوکت ابھی وانچھت ہیں جو چوڑی کی گھٹنا میں شامل تھے پولیس وارا ان کو بھی پکڑنے کا خارشیگری ہی کیا جائے گا گھرزی آباد کے ٹیلا موڑ علاقے میں روڈ ویٹ کے چلتے ایک یوک کی ہتیا سنسنیخیز مابلہ سامنے آیا ہے کار کی پارکنگ کو لے کر اگیاد یوکوں سے ایک پینتیس سال کی یوک کا ویواد ہو گیا جس کے بعد پانچ سے چھے اگیاد یوکوں نے ان کے ساتھ بوئی تسہ مار پٹ کیے گھٹنا کے بعد گھائل کو اسپطال میں لے آیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشٹ کر دیا گھٹنا کے بعد پرجنوں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر آروپیوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے پولیس گھٹنا کی جارج کر رہی ہے کچن کے سامنے دو پچھوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تھا جس میں ایک پچھ کے دوارہ دوسرے پچھ کے برون نامک بیکتی کو اینٹ سے مار کر گھائل کر دیا گیا ہسپٹل لے جاتے سمیں یہ اس کی مردتی ہو گئی تھی برون تھانا چھتر ٹیلا موڑ کے جاولی گاؤں کا رہنے والا ہے پریجنوں سے تحریر لے کر کے اوچی دھارہ میں ابھیوک پنجکریت کر لیا گیا ہے کیس کو ورکاؤٹ کرنے ہے تو پانچ ٹیمیں لگا دی گئی ہیں یا تھا سگر کیس کا انعورن کر کے آر اوپیوں کو جیل بھیجا جائے دھارمک نگری اردھا میں پانچ اگر دویار بیس کو رام مندیر کی ادارشلہ پرحان مندیر نریند موڑی نے رکھی تھی جس کے بعد سے رام جن بھومی پر رام مندیر کا نرمال کار چل رہا ہے وہیں شی رام جن بھومی تیز شیر ٹرسٹ کی اور سے میڈیا کو مندیر نرمال کے سمند میں جانکاری دی گئی وہیں مندیر نرمال کار کو لے کر ٹرسٹ کے سچیف چمپت رائے نے جانکاری دی اس دوران انہوں نے پرسن میں چل رہے نرمال کار کو بھی دکھایا پران مندیر نے کہا کہ یہ بنا تو رہا ہے لیکن اس کی سرکشہ پر خاص دھیانک نہ ہوگا ہمارے لارسن ٹوبرو کے پرجیکٹ انچارج وینوت مہتا جی نے چارٹ کے مادیان سے ہم نے کہاں سے شروع کیا پہلے سوائل ٹیسٹنگ ہوئی اس میں کچھ سنتوش جنک پرنام نہیں آئے تو دیش بھر کے انجینئروں کی ساموہی چنتن ہوا انہوں نے سجھاو دیئے اس پر آگے کام بڑھا بے کار مٹی جو اپیوگی مٹی نہیں تھی جس میں پکڑ نہیں تھی اسے ہٹانے کا دکھائے گئے چارٹ پھر اس کو بیک فیلنگ کانکریٹ سے بھرنا رولر کمپیکٹڈ کانکریٹ اس کو کیسے بھرا گیا کیسے رول کیا گیا دینسٹی کیسے نہ پی گئی یہ سب بتایا گیا ان کو کام ہونے پر جو پلنس کا کام ہوا ہے وہ گوھر سے دیکھا پلنس میں سترہ آجار پتھر کے ساتھ میں گرانائٹ لگا ہوا ہے انہوں نے پوچھا اس کا کارن کیا ہے گرانائٹ کیوں یوز کیا ہے گرانائٹ تو نومالی امارتی موز ہوتا ہے ہم نے یہ کہا کہ گرانائٹ کے ہوتے ہوئے پانی کا ایک بون بھی اس میں اپسوپ نہیں ہوگا تو ایک ہزار سال یہ آیو کے لیے مول کارنگ گرانائٹ کے پتھر ہے جو سترہ آزار پتھر اس مندر کو جھیلتے ہوئے ایک ہزار سال تک رہیں گے تو انہوں نے سب سے سرہانہ کی ہم وہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا